اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ بلکل ٹھیک ہے یہاں میں انبوکسنگ کرنے لگی ہوں میں نے جزا فوڈ بیچوے جمشید سے کچھ پرادکٹ آرڈر کی تھی اور میں نے صرف وہی پرادکٹ آرڈر کی تھی جس کے لیے آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا جس پر آپ کو ریویو چاہیے زیادہ آرڈر نہیں کیا تھا میں نے کچھ ایسنشلز مانگوائے تھے اور مسالوں میں میں نے زیادہ تر ساشی آرڈر کرے تھے کیونکہ ساشی لینے سے ہی ہوتا ہے کہ آپ پرادکٹ کا ریویو جلدی جلدی اور کم سمان سے ایزی لی دے سکتے ہیں میں نے جو بھی سمان آرڈر کیا تھا وہاں انہوں نے مجھے اس پر ٹین پرسنٹ آف دیا تھا اور جو بھی میرے فالورز اور سبسکرائبر ہیں ان کو بھی یہی فیسلیٹیز ملے گی اگر وہ پلے سٹور پہ جا کر جزا فوڈ اپلیکیشن انسٹال کر لیتے ہیں بہت آسان ہے یہاں پہ آپ انسٹال کریں گے اپلیکیشن لوکیشن سیٹ کریں گے کراچی کے ہمارا تو ادرہ سٹیز یہاں پہ آپ کو بہت ساری ورائٹی ملے گی رائس کی ملے گی ریسیپی مکس کی ملے گی ہر وہ کچن کی چیز جو ایسنشلز ہوتا ہے ہمارے مسالے کی وہ آپ کو ملے گی آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ون بائی ون جو جو چیز آپ کو آرڈر کرنی ہے آپ اس کو ایڈ ٹو کارٹ کرتے جائیں اور جہاں پہ گرینڈ ٹوٹا لاتا ہے وہاں پہ آپ کو میرا پرومو کوڈ لگانا ہوگا جو کہ ہے سبھا ٹین آف اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو فوراں ٹین پرسن آف مل جائے گا اور اگر آپ ٹیفٹین ہنڈڈ کی شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو ڈیلیوری چارجز بلکل فری ملتے ہیں تو جلدی سے جائیے اور آرڈر کر کے آئیے یہاں میں ان کا پشاوری کڑھائی ٹرائی کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ڈیکویسٹ آئی تھی کیونکہ آپ سے کہا تھا ساشی منگانا اور اس پر ریویو کرنا وہ زیادہ آسان ہو تھا کیونکہ بڑے بڑے پیکٹس منگا لیں اور آپ کو سمجھنا ہے تو وہ رکھے رہ جاتے ہیں ساشی جو ہوتے ہیں وہ آپ آدھا کلو کی چکن کے لیے ان اپ ہوتے ہیں زیادہ کچھ نہیں تھا اس میں میں نے ہاف کیجی چکن لیا ہے اور اس میں زیادہ نہیں سفتین ٹیماتر جائیں گے تھوڑی سی پیاز جائے گی یہاں جزہ فوٹ کا چینجر گارلک پیس جوز کر رہی ہو اور آپ اس پیکٹ کو بالکل ویسے ہی فالو کریں گے جس کے پیچھے انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے انسٹرکشن میں یہی تھا کہ آپ پیکٹ کا مسالہ لیں اس کے اندر تھوڑا سا لساندر کا پیس ڈالیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیس سا بنا لیں اور جو بھی آپ کی چکن ہے اس میں ڈال کے اس کو میرینیٹ کر دیں میں نے میرینیشن کا ٹائم کم سے کم بھی ہاف آر دیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ rotten chicken جو ہے اچھی سی میرینیٹ ہو جاتی ہے اس پر ٹیسٹ بھی ذرا اچھا جاتا ہے اور انفیکٹ جو اس کے اندر ہلکی سی ہیک ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے یہاں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں ایڈ کرنے لگی ہو 돌 chicken آپ bonless بھی لے سکتے ہیں اور with bone بھی لے سکتے ہیں میرینیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور جتنی دیر یہ میرینیٹ ہوتی ہے اتنی دیر میں اس کی cooking جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتی ہوں کیونکہ ریسیپی بالکل جنجھتی ہم ڈیریک آئل میں ڈالکے اس کو فرائی کرتے ہیں اگر ہم اپنے لئے کڑای گوچھ بنا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے میں یہ چینج لگا مجھے کہ آپ کو جو ہے تھوڑے سی آئل کے اندر جو ہے ٹیماٹروں کو ہلکا سا بھون لینا ہے یا تک کہ اس کا سارا پانی سا ڈرائی سا ہو جائے یہاں میں وہی کر رہی ہوں میں نے تھوڑا سا آئل دیا تھا اور میں نے اس میں باری ہی کاٹ کے ٹیماٹر ڈالے اور میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی قوانٹی ڈی آپ کو تذر اس لئے نہیں بتا رہی کیونکہ پیکٹ سے بنا رہی ہوں تو اس پر جو بھی لکھا واو آپ اسی کو فالو کر لیجئے گا میں جو سیب آپ کو ریویو دینا ہے اور بتانا ہے کہ ان کا جو کڑای گوچھ مسالہ ہے وہ کیسا ہے یہاں دیکھیں یہ اچھا سا جو تھا بھون گیا تھا یہ بھی ایڈیا اچھا ہے کہ اس طریقے سے کر لیں تو آپ کا جو چکن ہے نا وہ اوور کوک نہیں ہو جاتا یہاں یہ ریڈی تھا اب میں نے الگ سی کڑھائی کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس آئل کے اندر میں باری ایک ٹی وی تھوڑی سی پیاز ڈالوں گے اور اس کو ہلکا سا سوتے کروں گی اچھا یہ دیکھیں یہاں ہلکی سی براؤن ہونے لگی تھی اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ مرینیٹ کی آور چکن اس کو چار سے پانچ منٹ تک آپ اسی آئل میں بھونیں گے اور پھر اس کو کور کر کے رکھ دیں گے سات سے آٹھ منٹ کے لیے اتنی دیر میں کیا ہوگا کہ جو یہ پانی ریلیز کرے گی وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا اور جو اس کے اندر آئل ہے وہ بھی سیپریٹ ہونے شروع ہو جائے گا یہاں میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا کور کر کے ہٹایا تو آپ دیکھیں اس پہ آئل آ گیا تھا اور میں نے جو یہ الگ سے ٹیمارٹر فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے یہ اس میں ڈالا اور ایٹس ڈن جلدی جلدی سے اس کو مکس کریں گے آپ آپ کو جتنا اس کو تھیک رکھنا ہے یہ تھوڑا گریوالا رکھنا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں اس کے اندر ایٹ کرے لگی ہوں کٹا ہوا دھنیا اور میں نے اس کو روزٹ کر لیا تھا یہ بھی پیکٹ پہ منشن تھا یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں ایٹ کیا ہے تھوڑا سا اس پہ اردک جائے گا اور ڈالیں گے ہری مرچے سبردستہ ہمارا پشابری کڑھائی گوش ریڈی ہے آپ اس کو نان کے ساتھ اور روگنی کے نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میں نے اس کو ٹرائے کیا تھا اور اس کا ٹیسٹ بلکل ویسا تھا جب ہم شادی بیاؤں میں جاتے ہیں اور وہاں پر ہم جو کڑھائی گوش کھاتے اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اس کا سیم ٹو سیم جو ٹیسٹ تھا مجھے بلکل ویسے ہی لگا لیکن بہت سپائسی تھا آپ اس کے اندر ہاف کی جی سے زیادہ چکن بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے صرف ہاف کی جی سے بنیتا تو مجھے بہت زیادہ لگ رہا تھا یہ کڑھائی جو سپائسی لور ہیں ان کو بہت پسند آئے گی تو پھر آپ کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور جا کے جلدی سے آرڈر کیجئے میرا پرومو کوٹ آویل کیجئے تو پھر اگلی ریسپی تک کے لیے سبا فرقان کو اجازت دیجئے دعاوں میں آدھ رکھیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ